اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب حیریت سے ہوں گے میں بھی بالکل حیریت سے ہوں اور جو لوگ جہاں جہاں سے میں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ پاکنس سب کا بہت سارا خوش رکھے اور جی آج کا جو میرا ولوگ ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے صبحوں سے میں گئی تھی اپنے ماموں کے گھر تو یہاں پہ بہت پیارا ویو تھا اور آج کل فصلیں بھی کافی زیادہ لگی ہوئی ہیں تو بہت پیارا بہت حسین لگ رہا تھا تو میں نے سوچا تھوڑا سا شوٹ کرتی ہوں آپ لوگ کو اس طرف سے بھی دکھاتی ہوں ایکشلی جس ایریا میں ہم لوگ رہتے ہیں وہ گاؤں ہیں مطلب کہنے کو گاؤں ہیں ویسے پہنا اورنا کھانا پینا سب کچھ کافی زیادہ موڈرن ہو گیا لیکن الحمدللہ ہم گاؤں میں ہی رہتے ہیں اور بہت اچھے سے رہتے ہیں اور جی بہت زیادہ باش ہے ان دنوں ہوں رہی ہیں ازاد کشمیر کے اندر بہت زیادہ اور لگتار ایکشلی گرمی بھی اتنی ہی زیادہ پڑھ رہی ہے لیکن بارشے ہوتے ہیں تو بس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ گرمی کا زور جو ہے وہ تھوڑا سا کچھ حد تک کام ہوئے اور ہم لوگ چھت پہ گئے تھے کچھ کپڑے وغیرہ رہ گئے تھے تو وہاں پہ ایسے بارش وغیرہ بہت زیادہ گرج رہی تھی تو میں نے سوچا کہ یہ تھوڑا سا ایسے ویڈیو مناتی ہوں ڈر بھی بہت لگ رہا تھا کیونکہ بہت زیادہ دن دے رہا تھا اور میں اور میرے ساتھ چھوٹی کزن ہی تھی اور بہت زیادہ در لگ رہا تھا اس کے بعد جی میرا بردے تھا اور بس اس کے لیے یہ کچھ تیاریاں شہریاں ہو رہی تھی اور چیزیں شیزیں بنائی جا رہی تھی اور کیا کچھ بنا رہا تھا کیا کچھ کیا تھا ایکشلی ان دنوں بہت زیادہ میرا دل بہت زیادہ پریشان ہے تو دل نہیں کرتا کچھ بھی کرنے کو کچھ بھی شیوٹ کرنے کو اسی لیے میں نے بردے والی دن بھی کچھ زیادہ شیوٹ نہیں کیا دل نہیں تھا چا رہا اور یہی وجہ ہے کہ اس طفعہ تو میں نے مطلب شاید ٹو ویکس سے بھی زیادہ ہو گئے ویڈیو کا اپلوڈ کیے ہوئے دل نہیں تھا چا رہا کچھ بھی کرنے کو اور یہ ولوگ بھی یقین کریں اتنی مشکل سے میں نے بنایا اور ابھی اپلوڈ کروں گی کیونکہ آپ لوگ کو میں تھوڑی سی اپنی لائف کے بارے میں اپ ڈیٹ دینا چا رہی تھی میرا چینل جو ہے وہ بہت زیادہ پیچھے جا رہا تھا تو میں نے سوچا کہ جیسے ایک ولوگ اپلوڈ کر دوں اس منت کے اندر ابھی تک شاید میں نے کوئی ولوگ نہیں اپلوڈ کیا اور پھر میں نے سوچا کہ چلیں آپ لوگ کو تھوڑا سا اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں آپ لوگ بس دعا کیا کریں میرے لئے میری فاملی کے لئے بس اللہ تعالی سانیہ پیدا کریں اور ان دنوں دل بہت زیادہ عداس ہے پھر ابھی جو یہ والی مرچی آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ نا کوئی عجیب نسل کے مرچی ہے مطلب نورملی مرچی جو ہے وہ اس کا مو نیچے ہوتا جب وہ اگتی ہے اس کا مو نا اوپر کی طرف ہے اور یہ جتنی بھی بڑی ہو جائے اس کا جتنا بھی ویٹ ہو جائے اس کا مو جو ہے وہ اوپر کی طرف ہی رہتا ہے مطلب جب تک توڑتے نہیں ہیں اچھا جی اس کے بعد رات میں میرا دل چاہ رہا تھا کہ تھوڑی کلرنگ مہرہ کی جائے اور میں یہاں پہ کلر کر رہی تھی یہ تھی ایک ڈرائنگ بک اور کلرز بھی تھے تو میں نے سوچا چلیں کر لیتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لئے اچھی جیز ہے اور آپ لوگ بتائے گا کہ آپ لوگوں میں سے کس کس کو ڈرائنگ کرنا یا پھر کلرنگ کرنا جو ہے وہ اچھا لگتا ہے مطلب مجھے اچھا لگتا ہے کبھی 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 لیکن اچھا لگتا ہے ڈرائنگ کرنا تو میرا فیورٹ ہے وہ میں کر سکتی ہوں لیکن وہ کیونکہ پھر اسلام کے اندر ہے کہ اگر کچھ انسانوں کی پتلے وغیرہ بنا جائیں یا کچھ بھی ایسا ڈرائنگ میں تو قیامت والے دین اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ان کے اندر روح پھنگو تو ہم لوگ کہاں سے پھنگیں گے اسی لئے جب کا مجھے پتا چلا ہے میں اب ڈرائنگ نہیں کرتی اور جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو کانڈلی ویڈیو کو لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں اپنی فیملی اور فرینز کے ساتھ اور جو لوگ چینل پر نئے ہوتے ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں ضرور پیار پیار سے کومنٹس کیا کریں مجھے آپ کے کومنٹس کا بہت زیادہ انتظار رہتا ہے اور ایک دفعہ پھر سے معذرت بہت زیادہ ویڈیو اتنی زیادہ لیٹ ہوگی اس وجہ سے یقین کریں میں جب جب چاہتی ہوں کہ ویڈیو کو جلدی اپلوڈ کروں تھوڑی سی ریگلر ہو جاؤں تب بھی یا تو مصرفیات بڑھ جاتی ہیں یا پھر کچھ نہ کچھ کونٹنٹ کی بھی کمی وغیرہ رہتی ہے ہر دعاوں میں ضرور ضرور یاد رکھے گا اور آج کے لئے بس اتنا ہی خدا حافظ